اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات علم مبارک کو ٹھنڈا کیا گیا جلوس میں کئی ماتمی انجموں نے نے حصہ لیتے ہوئے ماتم کیا جلوس کے اختتام پر شام غریبان منقل دی جس میں مختلف شیعہ ذاکری نے مسائط اور واقعات کربلا بیان کیے خانوادی آسفیہ کی ارگان نے پرانی ہیولی پر بی بی کلم پر ٹھٹی چڑھائی سامینہ پر کمیشنر پولیس انجانی کمار نے سیڈی پولیس کی طرف سے نظر پیش کی ڈیپٹی چیزمیسٹر محمد علی اور ڈیپٹی میر عدراباد بابا فسیدین نے حدیم دفتر بلدیا پر ڈھٹی پیش کی اسی دوران کمیشنر پولیس انجانی کمار جنہوں نے پولیس کے بدوبست کی راستن کرانی کی میڈیا کو بتایا کہ جلوس مکمل طور پر پور امان رہا ایڈیشن کمیشنر لائن ایڈر ڈی ایس شوہان ایڈیشن کمیشنر کرائمز شکا گویل ایڈیشن کمیشنر ٹرائپک انیل کمار جوائنٹ کمیشنر ایز بی ترنجوشی ٹپٹی کمیشنر آن پولیس وی ست نارائن امبر کشور جا کے وابورا اور دوسروں نے جلوس کے انتظامات کو فول پروپ بنانے میں اہم حصہ ادا کیا دونوں شہروں میں یوم آشورہ بسد اقیدت و احترام منع گیا کئی مساجد میں جلس یاد حسین کا نخواد اولوے آیا جس میں علماء اکرام نے واقعات کربلا اور شہادت عظمہ پر سیر حاصل تخاریر کی تاریخی مکہ مجید میں آج بعد نمز جمعہ جلس یاد حسین سے خطاب کرتے ہوئے مکہ مجید کے امام مولانا حافظ رزوان خریشی نے کہا کہ مارک کربلا دراصل حق و باطل کی جنگ کی اور امام حسین نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے اسلام کو سربلندی عطا کی مزید ادار شبہ میں بھی جسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین ثانی جعفر پاشا نے کہا کہ امام حسین نے شریعت کے تحفظ کی خاطر اپنی جان خربان کرتے ہوئے رہتی زنیا تک ایک مثال خائم کی ہے اور یہ ثابت کیا کہ خوران سنت شریعت اور حدیث کی حفاظت اور پازبانی کے لیے بڑی سے بڑی خربانی دی جا سکتی ہے محرم اسلام کا پہلا اور مخدس مہینہ ہے جو انسانی خربانی سے عبارت تھے شہر کے کئی مقامات پر یوم ایشورہ کے مغبر دعوت اتام کا بھی اتمام کیا گیا تھا اتوار کو شہر میں نکالے جانے والے گنیش ویسجن جلوس کے پیش نظر پولیس ویزون نے آج چولی چوگی جمال گنٹاس سمتہ کالرنی اور دوسرے الاغوں میں فلائگ مارچ منظم کیا اسسسٹنٹ کمیٹر پولیس آسیب نگر اشوک شکرفتی نے میڈیا کو بتا کہ آزان سکول میں اسمت ریزی کے کیس کے بعد سوزہ سٹمبر کو ہوئے پورتہ سجد واقعے کے پس منظر میں یہ فلائگ مارچ کیا گیا انہوں نے بتا کہ کل بھی فلائگ مارچ کیا جائے گا تاکہ شہروں میں اعتماد کی فضا قائم کی جا سکے حبیب نگر پولیس نے موبائل فون کے ایک ساری کو گرفتار کرتے ہو اس کے خبزے سے ستاویس خیمتی فون برامت کیے اسسسٹنٹ کمیٹر پولیس گوشا محل ایم نرندر ایڈی نے میڈیا کو بتا کہ ان فونس کی مالیت تین لاکھ روپے ہے اور انہوں نے ان کے مالکین کے حوالے کر دیا گیا انسپیکٹر مدھوکار سوامی اور انسپیکٹر کرائم راجو نے یہ گرفتار یہ ممیل آئی الیکشن کمیشن اف انڈیا نے ایڈیشن کمیشنر جی چمسی کیمر پالی کو تلنگانہ اسٹیٹ کا جائنٹ الیکٹرول آفیسر مقرر کیا ہے وہ انکرم ٹیکسہ مطالق امور و شکایت کی نگران ہوگی واضح رہے گئے جی ایچم سیکھ کو تبازلی اور کیا جانت سے خبل وہ ورنگل کی کلکٹرسی سٹی پولیس نے تیری ستمبر کو شہر میں نکالے جانے والے گنیش ورسجن جلوس کے سلسلے میں مختلف مقامات پر ٹرافک تحزیدات آئیت کی ہیں ایڈیشن کمیشنر پولیس ٹرافک انیل کمان نے بتایا کہ بالاپور سے ٹرینگمنٹ تک جو مرکزی جلوس کی روٹ ہے آن ٹرافک کے لیے صبح نو بجے سے بند رہے گی ہرت آباد کے جلوس کے راستوں پر بھی ٹرافک کے رکھ کو دوسری جگہ موڑ دیا جائے گا چونکہ وسجن کا سلسلہ رات دیر گئے اور پیر کی صبح تک جاری رہے گا دفاتر جانے والوں اور اسکول جانے والوں بچوں کو وقت سے پہلے گھر سے نکلنا ہوگا ہنیل کمان نے کہا کہ ٹرافک پولیس کا عملہ مصروف سرین علاقوں میں ٹرافک کے بہو میں آسانی پردان کے کام سے بھی جڑا ہوگا صدرت رنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتن کمار اڈی نے پارٹی میں داخل اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کردہ پر آتمام پارٹی خائزین کو انتباہ دیا اور گھاک اختلافات کھڑا کرنے والوں کے خلاف سکت کروک کی جائے گی انہوں نے نلگنڈا کے لیڈر اور ایم ایسی کومیٹرنڈی راجکپال اڈی کو بلواسطہ طور پر انتباہ دیا جنہوں نے ریاستی کانگریس کی مختلف کمیٹیوں میں ارکان کو شامل کی جانے پر کانگریس ہائی کمان کو تک ترقیت کا نشانہ بنایا ٹی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ بی وینوز نے کانگریس کے لیڈر غلامنے ریاضات کے اس بیان کو مذہر کے خیز خرار دیا کہ تلہنگانہ ریاست کانگریس کی دین ہے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلہنگانہ ریاست ٹی آر ایس کی جد و جہد کا سمر ہے کانگریس یوں ہی تلہنگانہ ریاست دے دی تھی تو ونیس سو انساٹھ میں کیوں نہیں تھی کیونکہ ٹی آر ایس اور تلہنگانہ کے عوام کو احسجاج کے لیے مجبور کیا گیا کیوں نہ ہاتھ عوام کی جانے اضائے ہوتی ٹی آر ایس کی رکھنے پارلیمنٹ نے موجود کہا کہ عوام غلامنے بیزاد کے بیان سے ہرکس گمرا نہیں ہوں گے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ریاستی خانوں ساس کانسل کے دسویں سیشن کا 27 ستمبر سے آقاد ہوگا گورنر ای ایس ایل نرسیمن کی طرف سے اعلامیاں جاری کیا گیا بازر ہے کہ ریاست اسمبلی کی تحلیل کے بعد کانسل کے جلاس کی کافی احمد حاصل ہو گئی ہے دوسری طرف اپوزشن ارکان حکم رام ٹی ایر ایس پر حلہ بولنے کی تیاریاں کر رہے ہیں عوام کے پیسے پر تھاٹ بائٹ کی زندگی گزارنے والے ایک دھو کے بعد رازے شام کے پاس سے سہبار آباد پولیس نے تین خیمتی اور عالی شان یسوی کاریں ساٹھ لاکھ روپے کی ند رقم اور دس کارتو سمیت ایک خیمتی ریوالور بھی بارامت کیا ہے یاد رہے کہ حسار ہریانہ کے رہنے والے رازے شام کو گشتافتے فیچر میک لائف کیر نام کی اکدارہ قائم کرتے ہوئے رقم کو دگری کرنے کا جانسہ دیتے ہوئے ملک کے کئی مختلق بریاثتوں کے سائکڑوں لوگوں کو تین ہزار کروڑ پہ کا چونہ لگانے کے دام میں گرفتار کیا جا چکا ہے سمشہ بات کے گگر پرانا میں پلاسٹک کے ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تین فائن انجنوں کو طلب کیا گیا جنہوں نے بڑی جدوزد کے بعد آگ پر خوابو پایا مالی نقصان کا تخمینہ لگا جا رہا ہے پولیس آگے کی تحقیقات کر رہی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں آشوب زدہ ریاست جمہو کشمیر کے شوپیان میں جہاں چار پولیس والوں کا آخواہ کر لیا گیا تھا تین کی ناشیں مشک شدہ حالت میں دستیا ہوئی ہیں حضور مجاہدین کے مبینہ دہشتگردوں میں کامران موزے میں ان پولیس والوں کا آخواہ کرتے ہوئے انہیں مستقی ہو جانے کے لیے ویڈیو پیام جاری کرنے کے لیے مجبور کیا تھا ایک اسپیشل پولیس آپیسر دہشتگردوں کے شکندش سے بچنے میں کامیان رہا ریاست اڑیسہ میں طوفان دائی نے زبردست تباہی مچائی ہے تیز حباؤں کے ساتھ بارش کے نتیجے میں کئی علاقوں میں عام زندگی مفلوس ہو گئی ہے پڑوسی ریاستوں، تیزگرد، آندر پردیش اور تلنگانہ میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا موکم مصمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے کو دران ان چاروں ریاستوں میں بارش کی پیشنیاں سیکھی ہے مرکزی وزیر فروغ وسائل انسانی پرکاس جاویٹ کر نے کہا کہ ودیس ستمبر کو سرجیکل سٹائک کی دوسری سالگریا کے موقع پر یو جی سی کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے بلکہ اس دن کو منانا خبول ودی سے عبارت ہے انہوں نے کہا کہ کئی انیورشیٹیوں کو طلبہ اور اسادزہ نے اس دن کو منانے کی اجازت طلب کی تھی انہوں نے کہا کہ سرجیکل سٹائک منانے کے لیے کوئی جبر بھی نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرجیکل سٹائک کی اس سالگیرہ منانے کے لیے کسی پر کوئی جبر بھی نہیں کیا جا رہا ہے اوڑیسہ کے چندہ پور میں دھمادار بارش کے باوجود پراہر میزائل داکھا گیا اور اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ڈی آر ڈی او چھتر آباد میں تیار کرتا میزائل ایک سو پچاس کلیمٹر تک کی رینج رکھتا ہے یہ میزائل امریکہ کے ایم جی ون فارٹی جیسے سالائیت کا حامل بھی ہے وزیراعظم نرندر موٹی کل اوڑیسہ اور چھتیس گڑھ کا دورہ کریں گے جہاں آنے والے چند مہینوں میں سمبلنک کے انتخابات ہونے والے ہیں وزیراعظم اوڑیسہ میں کل چار فرٹی لیزر کمپنی کا افتتہ کریں گے جو ایک عرصے سے بند پڑی تھی اوڑیسہ کے چومو گڑھوں میں ایک ہوئی اڈے گائبی افتتہ کریں گے جو مرکزی وزارت شہری عوابازی کو اڑان اسکیم کے تحت تعمیر کیا گیا بی جے پی کے خامی سدر امیشہ نے انتخابی ریاست ستیس گڑھ کے دارال حکمت رائپور میں شکتی کیندرہ سمیلن سے خطاب کیا اور بوت لیول تک پارٹی کارکنوں کو آنے والے اسمبلی چناؤں کے لیے ابھی سے سرگرم ہو جانے کا مشورہ دیا انہیں کہا کہ بی جے پی بوت سے لے کے دہلی تک ایک متحد اور جان کی بازی لگا دینے والوں کی جماعتیں ہریانہ کے مشہور ریواری ریپ کیس کے سلسلے میں گرفتار اہم ملزم نشی کو چار دن تک کے لیے پولیس ریمنٹ میں دے دیا گیا یاد رہے کہ ریاست کی سب سے ٹاپر لڑکی کی اسمت ریزی کے واقعے کے بعد ریاست ہریانہ بری طرح بدنام ہوئی دی اور ملک بھر میں زبردست احتجاج بھی ہوا تھا پولیس نے سلسلے میں دیگر دو ملزمین کو بھی عدالت میں پیش کیا جی نے چودہ دن تک کے لیے عدالتی تحقیل میں دے دیا گیا کرلا میں ایک عیسائی رہبہ کی اسمت ریزی کے معاملے میں پولیس متاثرہ خاتون سے دوبارہ بیانات خلم بند کر رہی ہے دوسری طرف بیشپ فرنکو ملکل سے پولیس کسی دن بھی پوچھتا کر رہی ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ملک میں کسی عیسائی مذہبی پیشوہ کو ریپ گیس میں گرفتار کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے مذہبی حیثیت سے مقدس اترکن کے چار دھام میں آج موسم کی پہلی برباری ہوئی ہے جس سے سارے علاقے میں سردی کی نئی لہر چلی ہے ہندو ظلم میں ان چار دھاموں کو مقدس مقام سمجھا جاتا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوٹیریس یکم اکٹوبر سے ہندوستان کا چار روزہ دورہ کریں گے وزارت خالجہ کی دعوت پر وہ یہ دورہ کر رہے ہیں جس کے دوران وہ بابا خوم حاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسویں یوم پیداعش کا موقع پر شروع کیے جانے والے صفائی کے انہیں ابھیان میں انساء لیں گے وہ صدر جمہوریہ اور وزیر حظم سے بھی ملاقات کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی